بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے کاف ہا یا عین سوال کاف ہا یا عین سوال ذکر ہے ذکر رحمت ربک عبدہو زکریہ اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا اس نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث ستا کرتے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یاکوب کی مراس بھی پائے اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا جواب دیا گیا اے زکریہ ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یا یا ہوگا ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ مرَأَتِيَا قِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَا عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بورا ہو کر سوکھ چکا ہوں قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا جواب ملا ایسا ہی ہوگا تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تُو کوئی چیز نہ تھا قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آیَتًا قَالَ آیَتُكَ هَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا زکریہ نے کہا پرورتگار میرے لیے کوئی نشانی مقدر کر دے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تُو پیہم تین دن لوگوں سے بات نہ کر سکے فَخَرَجْ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو یا یحییٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا اے یحییٰ کتابِ الٰہی کو مضبوط تھام لے ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانْ تَقِيًّا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاتیز کی اٹھا کی اور وہ بڑا پرہیزگار وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُوْ جَبَّارًا عَصِيًّا اور اپنے والدین کا حق شناس تھا وہ جببار نہ تھا اور نہ نافرمان وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ بُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعْثُ حَيَّا سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے وَالْكُرْ فِي كِتَابِ مَرْيَمَ اِذٍ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا اور اے محمد اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرُسَلَّا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا مریم یکا یک بول اٹھی اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانتی ہوں اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا دیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوہ تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک خجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا فرشتے نے پائنٹی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روان کر دیا ہے اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا تیرے اوپر ترو تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَهِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرْرَحْمَانِ لِلرْرَحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيَا بس تُو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں تھنڈی کر پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا یَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا وَفَرِيًّا پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو تُو نے بڑا پاپ کر ڈالا اے حارون کی بہن نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آچَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًا بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا عَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حِيًّا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں اور نماز اور زکاة کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں وَبَرًّا بِوَالِدَتِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًا اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ غُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا اور مجھ کو جببار اور شقی نہیں بنایا سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں ذَلِكَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَوَاعَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ذات ہے وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاكٌ مُسْتَقِيمٌ اور عیسیٰ نے کہا تھا اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی بس تم اس کی بندگی کرو یہی سیدھی راہ ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْحَدِ يَوْمٍ عَوِيمٍ مگر پھر مختلف گروب باہم اختلاف کرنے لگے سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ الْقُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اے محمد اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں انہیں اس دن سے درا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچتاوے کے سوا کوئی چارہ اکار نہ ہوگا اِنَّا نَحْنُ نَرِيثُ الْأَرْغَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ آخر اکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے وَالْكُرُ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو بے شک وہ ایک راستباز انسان اور ایک نبی تھا اِلْقَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبْتِلِ مَتَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا آپ میرے پیچھے چلیں میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مقتلہ نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کرتے میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا فَلَمَّ اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُوا إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّنْ جَعَلْنَا نَبِيًّا پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی وَالْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ طُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرْبْنَاهُ نَجِيًّا ہم نے اس کو تور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرر بتا کیا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ حَارُونَ نَبِيًّا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی حارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو وہ واجے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا وَالْكُرُ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو وہ ایک راستباز انسان تھا اور ایک نبی تھا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبجين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایق بخشی اور برگزیدہ کیا ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَوَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاةِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو زائع کیا اور خواہشات نفس کی پیر بھی کی پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی جنات عدن اللہ وعد الرحمن عبادہو بالغیب انہو کان وعدہو مطیام ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے اور ان کا رزق انہیں پہہم صبح و شام ملتا رہے گا تِلْكَ الْجَنَّتُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ عَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا اے محمد ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے رب السماوات والأرض وما بینہما فاعبده واسطبر لعبادته ہل تعلم له سمیعا وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْوِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے ثُمَّ لَنَنَوْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ اَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيًّا پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّمِينَهُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو یہ تو ایک تیہ شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے وَإِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَجِّنَاتٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اَيُّ الْفَرِيقِينَ اَيُّ الْفَرِيقِينِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سرو سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوقت میں ان سے بڑی ہوئی تھی ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے خواہ وہ عذابِ الٰہی ہو یا قیامت کی گھڑی تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْ هُدَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدَّا اس کے برعکس جو لوگ راہِ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں پھر تُو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا اَطْوَلَعَ الْغَيْبَ أَمِتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا کیا اسے غیب کا پتا چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی اہد لے رکھا ہے کَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّامِ ہرگز نہیں جو کچھ یہ بکتہ ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے وَنَرِفُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا جس سر و سامان اور لا و لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّابِ اور یہ اکیلہ ہمارے سامنے حاضر ہوگا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتبان ہوں کوئی پشتبان نہ ہوگا کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ غِدًّا وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اقصا رہے ہیں فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بیتاب نہ ہو ہم ان کے دن گن رہے ہیں يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھر لائے ہو تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اَنْ دَعُوا لِلْرَحْمَانِ وَلَذًا اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ اَنْ يَتَّفِذَ وَلَذًا رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے اِنْ کُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آَاتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے وَكُلُّ هُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرُدًا سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ سَيَجَعْلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ غُدَّا یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں انقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلْحِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُمْ عَذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّابِ پس اے محمد اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو درا دو وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْ هَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَا ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنت بھی کہیں سنائی دیتی ہے